موسیقی ناراض ہو نہیں تمہارا چیرہ تمہارا دل کا سارا حال بتا دیتا ہے میرا دل یہ نہیں بتاتا کہ میں کبھی آپ کے لئے یا اس گھر کے لئے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی اسی یقین ہے اس بات کا ماروخ بس جت کے لئے میرا دل نہیں مانتا تم خود سوچو کہ دعا اور امجد کی عمر میں بہت فرق ہے فرق تو میری اور آپ کی عمر میں بھی کافی ہے لیکن میں نے کبھی اس عمر کے فرق کو فرق ہی نہیں سمجھا فرق پڑتا ہی نہیں مجھے امجد کو بھی نہیں پڑے گا کہ ساری زندگی وہ آپ کا احسان مند رہا ہے آگے چل کے بھی آپ کے احسان کے تلے سر جگائے رکھے گا زبدستی کا احسان تو میں اس پہ نہیں لات سکتا ہوں سہی راضی ہے وہ یہ احسان اٹھانے کے لئے دیکھیں سہی ابھی دعا کا جو بھی رشتہ آئے گا اس میں ہمیں عمر کے فرق کو نظر انداز کرنا پڑے گا خود سوچیں اب ہم عمر رشتہ تو ملنے سے رہا دعا کا لیکن امجد میرا ملازم ہے ماروخ لیکن اس نے آپ کو ہمیشہ بڑے بھائیوں والی عزت دی ہے کوئی اور آیا تو سوچیں خود کے مطالبوں کی فہرس سامنے رکھ دے گا نمدی سی کم از کم امجد سے ہمیں یہ امید تو نہیں ہے نا آپ ہی نے کہا تھا نا کہ آپ کو ڈرڈ لگتا ہے کہ دعا کہیں اس گھر سے چلینا چاہے گا جب سے اس کی خالہ اور اس کا لڑکا گئے ہیں تب سے وہ نراز ہیں ہم سے بس ہی اسی دن سے نا پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ یہ لڑکی بھاگ نہ جائے امجد کی رائے مجھے دی امی نے تھی اور وقتی طور پہ سچ پتاؤں تو مجھے بھی یہ بات بڑی بری لگی لیکن جب میں نے تھوڑا تحمل سے سوچا نا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دعا کے لئے امجد سے زیادہ اچھا رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا ابھی دعا کا جو بھی رشتہ آئے گا اس میں ہمیں عمر کے فرقوں نظر انداز کرنا پڑے گا خود سوچیں اب ہم عمر رشتہ تو ملنے سے رہا دعا کا لیکن اس نے آپ کو ہمیشہ بڑے بھائیوں والی عزت دی ہے کوئی اور آیا تو سوچیں خود کے مطالبوں کی فہرس سامنے رکھ دے گا لمدی سی کم از کم امجد سے ہمیں یہ امید تو نہیں ہے نا نے بہن سوچا دعا اور امجد کے لئے اگر آپ کو ان کے بارے میں سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے تو مجھ سوچیں ہم دعا کے لئے کوئی اور رشتہ تلاش کر لے گے کوئی اور امجد سے زیادہ روزے کے لائک تو نہیں ہوگا یہی تو میں اور امی کہتے ہیں دعا کو کسی اجنبی کے ساتھ بیعہ دیا تو ایک نئی ٹینشن روز کی پال لیں گے ہم تمہیں یقین ہے کہ امجد اس رشتے سے راضی ہے بلکل ہے آپ اگر کہیں تو میں اس سے کہوں کہ آپ سے بات کریں